قرآن اپنے پیرنٹس کو بتا دیا کہ مجھے چھوٹی دادی نظر آئی تھی یہاں پر میں نے انہیں بہت بلایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی رابیل اپنی امی کو کال کرتی اور کہتی رات میں سو گئی تھی آپ نے کال کی تھی مہرہ کہتی میں کیلے رہ گئی ہوں مناحل فرہانہ کے ساتھ چلی گئی ہے اس کی تو توڑ طریقے ہی بدل گئے ہیں اس نے مجھے بتایا بغیر ارمان کو پرپوس کر دیا وہ ارمان سے شادی کرنا چاہتی ہے اس نے خود اہمر سے انکار کیا تو اس کا رشتہ کہیں اور ہو رہا تو یہ غصے اور ضد میں اپنے ساتھ نقصان کر رہی ہے جمیلہ کہتی ہے باجی میری بیٹے کی طبیت خراب ہے مجھے گھر جانا ہے دو گھنٹے کے لیے مناحل ارمان کو کہتی ہے امی کے لیے مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے بھائی وہاں پر ہوتے تو مجھے اتنی ٹنشن نہیں تھی ارمان کہتا ہے تین چار دن میں آ جائیں گے بھائی وہ اسے چائے میں تو اس گھول کے پلا دیتا ہے رابیل مناحل کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے امی ٹھیک نہیں یار وہ اکیلی ہیں تم انہیں چھوٹ کر آ گئی ہو تم تو اہمر کو پسند کرتی تھی مناحل کہتی ہے بھائی نے اپنی پسند کی شادی کی آپ نے بھی اپنی پسند کی شادی کی ہے میں کر رہی ہوں تو آپ سب کو اتراز کیوں ہے ملازمہ رابیل کو بتاتی ہے آپ کی چچی آئی ہے مناحل بھی یہ بات سن لیتی ہے ارمان اپنی امی کو بزاتا میں انتعویز گھول کر پلا دیا ہے اس سے پہلے تو وہ اپنی امی کی کافی فکر کر رہی تھی فرحانہ کہتی ہے تم فکر مت کرو باقی کا کام رابیل کرے گی اس لئے تو میں یہاں پر آئی ہوں ماں اور بیٹا الگ ہو گئے ہیں بیٹیاں بھی نفرت کرنے لگیں گی ارسا یہ بات سن لیتی ہے اور جا کر رابیل کو بتانے لگتی ہے فرحانہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑتی ہے ارسا سیڈیوں سے گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے دکٹرز بتاتے ہیں کہ کوئی ہیڈی وغیرہ تو نہیں ٹوٹی لیکن وہاں کافی ٹرومہ میں ہیں ایمر شاہ بابا کو بتاتا ہے مناہل کو سب کچھ پتا ہے شاہ بابا کہتے ہیں سب سے زیادہ اثر مناہل پر ہے وہ جادو کی اثر میں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہمیرہ بابا سائن کی دیرے پر جاتی ہے وہ وہاں سے جمیلہ کو نکلتے دیکھ لیتی ہے دکٹر بتاتی ہے ارسا بلکل ڈھیک ہے لیکن تھوڑا فریکچر ہوا ہے اور وہ بھی ہوش ہے تھوڑ دیر میں ہوش میں آ جائیں گی ہمیرہ جمیلہ کو کہتے ہیں تم لے گی تھے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس جمیلہ کہتے ہیں ہاں جی ہمیرہ کہتے ہیں تم بابا سائن کو جانتی ہے اس کے دیرے پر میں نے تمہیں دیکھا تھا کیا کرنے گئی تھی تم وہاں پر جمیلہ کہتے ہیں مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں آپ میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں جمیلہ باغنے لگتی ہے ہمیرہ اس کا پیچھا کرتی ہے اہمر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے گھر لے کر آتے ہیں ہمیرہ کہتی ہے مجھے سچ سچ بتاؤ تم اور فرحانہ ملے ہوئے کیا کیا کچھ کیا تم نے ہمارے گھر میں وانیہ کو زہر تم نے دینے کی کوشش کی تھی میں ابھی پولیس کو بتاتی ہوں جمیلہ کہتی میں جب کچھ فرحانہ کی کہنے پر کیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ گھر بیکے گا تو مجھے بھی پیسے دے گی ہمیرہ کہتی اچھا وہ اب تک اس گھر کے پیچھے ہے ہمیرہ سمیرہ کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وانیہ کو جس نے زہر دیا تھا وہ پکڑی گئی ہے بکار اینام کو بتاتا ہے ارسا میری بہنوں کی طرح ہے تمہارے اوفیس آیا تھا تم سے بات کرنے کے لیے لیکن وہاں پر مجھے کلڑکی ملی اور اس نے میرا گلہ پکڑ لیا اینام کہتا ہے وہ رابیل کی بہن ہے بکار کہتا ہے ان کی پوری فیملی پر کوئی سایا ہے اس نے مجھے تھرہٹ کرنے کی کوشش کی ہے کئی بار ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا سمیر آتا ہے تو جمیلہ مکر جاتی ہے اپنی ہر بات سے سمیر کہتا ہے ہمیں اب تو بس کر دے ہاں